اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں علی رضا بلوگر کے چینل پر تو اسلام بھائی آپ بتائیں گے کہ آپ فینل ڈیزیشن کیا لیا ہے آپ نے کیا آپ ہماری بات مان رہے ہیں کہ آپ دوسری شادی نہیں کر رہے ہیں پیارے بہن بھائیو آپ جانتے ہیں کہ جو یہ معاملات ہے بہت زیادہ اچھل چکا ہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی رضا قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علی رضا بلوگر تو جی دوستو جیسا کہ آپ کو بتایا تھا کہ اسلام بھائی اور عرفان بھائی ہمارے پاس آ رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے سمال الحمدللہ وہ پہنچ چکے ہیں ابھی میں جا رہا ہوں وہ الطاف بھائی اور عنیف بھائی کے پاس پہنچ چکے ہیں مجھے کال آئی ہے تو چل کے ان سے بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو یہ میرے خیال میں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جناب محترام حنیف بھائی اسلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہے طبیعہ سیہ ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ہے تو جیسے دوستو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اسلام بھائی سے ملاقات کرائیں گے تو یہ حنیف بھائی بھی ہیں اور حرفان بھائی بھی اسلام بھائی بھی اور الطاف بھائی بھی تو میں بھی پہنچ چکا ہوں ان کے پاس تو جو بھی بات ہوگی آپ سے شیئر کریں گے اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں علی رضا بلوگر کے چینل پر تو علی رضا بھائی بہت اچھے انسان ہیں آپ بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ الحمدلہ تو دیکھیں ہمیں کیا کھلا رہے ہیں گولڈن سید ہاں بہت اچھے اچھے ہمیں جو ہے اور یہ عرفان بھائی انار بھی کھا رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں کسی کو دے بھی نہیں رہے اسلام بھائی کو بھی نہیں دے رہے تو اگر آپ بین بھائیوں نے کھانے آئیں تو آج آئیں آج اسلام بھائی کے ساتھ بیٹھ کر تو چینل کے اوپر سسکرائب کر کے آکے کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم آپ کو کھلائیں گے تو ہمارا تھوڑا بہتا خرچ آئے گا لیکن اگر آپ لال بٹن پر سسکرائب کریں گے تو آپ کا کوئی خارج نہیں آئے گا جی بلکم تو بھائی کا ساتھ دیں بہت اچھے انسان ہیں اور بہت محنت کر رہے ہیں کافی دنوں سے تو تمام بین بھائیوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھائی کا ساتھ دیں اور اس کے چینل کو فل سپورٹ کریں جیسے آپ مجھے سپورٹ کرتے ہیں کمال میاروانی بہت شکریہ جی دوستو ابھی بیٹھے ہیں تو تھوڑی سی خاطر توازو کر لیں پھر ان کو یہاں اپنے ویلیج کی سہر بھی کراتے ہیں عرفان بھائی بھی ساتھ ہیں ہنیف بھائی بھی ہیں اور الطاف بھائی ابھی نماز ادا کرنے گئے ہوئے ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں تو ساتھ میں مل کر انشاءاللہ سارے معاملے کا حل بھی کریں گے تو آج یہ یہی ہیں ہمارے پاس انشاءاللہ آپ دوستوں نے ہمارے ساتھ رہنا ہے تو ملتے ہیں بار میں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملات چل رہے ہیں کیا آگے کی سیچویشن ہے جو بھی بات ہوگی آپ لوگوں کے سامنے ہوگی تو جی انشاءاللہ اسلام بھائی جو پہنچ چکے ہیں اللہ کے حکم سے تو اللہ پاک بہتری فرمایا گا آپ سب بہنوں اور بھائیوں نے دعا کرنی ہے یہ جو معاملات چل رہے ہیں یہ سارے ٹھیک ہو جائے ہیں سب بہن بھائی جو ہے جیسے پہلے ہم ہسی خوشی زندگی گزار رہے تھے اسی طرح آگے بھی ہم ہسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں جو بھی معاملات چل چکے ہیں غلط فہمی ہوئی ہے جو بھی ہوا ہے غلط فہمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے اللہ پاک بہتری فرمایا گا تو آپ سب نے بھی دعا کرنی ہے علی بھی آپ نے بھی دعا کرنی ہے اللہ پاک بہتری فرمایا ہے وہ لڑکی معلوم کی طرف سے جو ہے نا جو پریشر آ رہا تھا اسلام بھائی پہ تو اس بارے میں بھی ہم کچھ کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک بہتری فرمایا گا تو جی دوستو اسلام بھائی سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کا کیا کہنا ہے ہماری تو ان سے یہی ریکویسٹ ہوگی کہ یہ جو ہے نا اس معاملے کو یہیں پر ہی ختم کر دیں اور گھر چلے جائیں احمد بھائی بھی پریشان ہیں گھر والے اکرم بھائی مخلص بھائی سارے دوست بہن بھائی پوری فیملی اور ساتھ میں ہم بھی تو ہم ان کی صلح کے چکر میں ہیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے آپ دوستو ساتھ رہیں تو آپ کے ساتھ مکمل باتیں شیئر کریں گے نہیں اللہ حمد اللہ صلح تو ہو چکی ہے اللہ کے کرم سے آپ سب بہنوں اور بھائیوں کی دعا سے تو آگے دیکھیں پھر وہ جو ہے نا لڑکی والوں کی طرف سے جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے نا تو اس بارے میں ہم کچھ سوچتے ہیں اللہ پاک بہتری عطا فرمایا گا باقی اسلام بھائی اور احمد بھائی انشاءاللہ ان میں جو ہے نا صلح ہو چکی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے جو بھی معاملات تھے کال جو ہے نا وہ احمد بھائی نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی اس نے چینل چھوڑ دیا آج بھی ان کی ویڈیو نہیں آ رہی تو اس بارے میں بھی ہم سوچتے ہیں اللہ پاک جو ہے نا بہتری فرمایا گا بس دعاوں کی ضرورت ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا نا چھوڑے تو جی اسلام بھائی جو ہمارے ویور ہیں وہ بیٹھے ہیں دیارے بہن بھائیو آپ جانتے ہیں کہ جو یہ معاملات ہے بہت زیادہ اچھل چکا ہے اور کافی ویرل ہو چکا ہے تو میں خاص طور پر یہ الطاف بھائی اور حنیف بھائی سے ملنے اس لیے آیا ہوں کیونکہ ان کو جو ہے سب سے زیادہ یہ متاثر ہوئے ہیں تو جی جی میں صرف جو آپ یہ سمجھیں کہ میں ملتان سے سیدھا گھر بھی چلا جاتا تو مجھے کوئی فارق نہیں پڑتا جی جی لیکن جو ہے آپ سب بہن بھائیوں کو یہ بتانے کے لیے میں صرف ان کے پاس آیا ہوں کہ ان کا بھی کوئی قصور نہیں ہے یہ الطاف بھائی کا نمبر جو ہے میرے پاس نہیں تھا ان سے کبھی میری بات نہیں ہوئی تو ان کا میرا صرف کنٹیکٹ ہوا حنیف بھائی سے جی بلکل حنیف بھائی سے جو ہے ہماری ساری بات چیت ہوئی کہ ہمارا جو ہے یہ رشتہ کروا دیں تو اس میں الطاف بھائی جو ہیں یہ بلکل بھی نہیں تھے آئے تھے ہمارے گھر اور ملے بھی اچھے انسان ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے لئے بھائیوں کی طرح ہیں یہ پچھلے تین چار سال سے ہمارے میرے بھائی سے رابطے میں تھے احمد بھائی سے رابطہ بعد میں ہوا تھا جی تو حنیف بھائی جو ہے ان سے میری بات چیت چل رہی تھی سارا کچھ معاملات انہی کے ثرو چل رہے تھے تو اب حنیف بھائی سے ریکنسٹ ہے کہ پیچھے جو ہے یوٹیوبر والا معاملہ جو ہے اس کو آپ ہنڈل کریں جس طرح بھی ہوتا ہے اگر ہاتھ بھی باندھنے پڑتے ہیں تو مجھے بلا لیں جب مجھے گھار جو ہے ان کا وہ بتا دیں تو میں خود بھی جا کے ان سے معذرت کار لوں گا یہ اگر اس طریقے سے مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو پھر میں جب گھار جاؤں گا احمد بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ چینل چلائیں اور ان سے میں بات چیت کر کے پھر جو ہے معاملات جیسے حل کرنے پڑے ہم کار لیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک بہتری فرمائے گا دیکھیں جی ابھی تو وہ جو تھے لڑکی والے وہ بھی غصے میں ہیں ان کے پیرنٹس جو ہے نا وہ پریشان ہیں کہتے ہیں کہ پہلے بات چلائی اب ایک دم سے اتنا سوشل میڈیا پہ اچھالی گئی تو ابھی جو ہے نا سب سارے معاملے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ اسلام بھائی بھی آ چکے ہیں تو سارا کچھ مشورے کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ بہتر ہوگا جو بھی ہوگا یہ ہم امید کرتے ہیں اللہ پاک خیر کرے گا دوستو انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر ہوگا بہتر ہوگا بھائی آپ پریشان نہ ہو بہن بھائی دیکھنے والے سب جانتے ہیں کہ یہ کسی کا قصور نہیں ہے یہ ایک طرف سے کوئی عجیب سا معاملہ بن گیا تھا جس کی وجہ سے ہم جو ہے سوشل میڈیا کے لوگوں کی نظروں میں آگئے تھے تو انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ یہ بہتر ہوگا جی دوستو بھائی اور بہنوں تو پہلے تو سب سے پہلے احمد بھائی آپ کی ویڈیو کے انتظار میں ہیں آپ نے آج ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے اور ہم نے دیکھنی ہے ورنہ میں بہت دکھ ہوگا کہ آپ نراز ہوگئے ہیں اور انشاءاللہ اس مسئلے کو مکمل طریقے سے سلجانے کی کوشش کریں گے اب یہاں پہنچ چکے ہیں اب جو لڑکی والوں کی دھمکیاں آ رہی ہیں تو ان کا جواب بھی دیں گے حنیف بھائی بھی ساتھ ہیں الطاف بھائی بھی اور اپنی طرف سے میں بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اس معاملے کو سلجھایا جائے تو اسلام بھائی آپ بتائیں گے کہ آپ فائنل ڈیزیشن کیا لیا ہے آپ نے کیا آپ ہماری بات مان رہے ہیں کہ آپ دوسری شادی نہیں کر رہے ہیں کیا آپ نے میری رات والی ویڈیو نہیں دیکھی نہیں ان کو چھوڑیں مجھے بتائیں میری آوڈیونس کو بتائیں آپ کے جو بہن بھائی دیکھنے والے ہیں تو ان کو میں بتا دوں کہ یہ کینسل ہو چکا ہے معاملہ شکر الحمدل ابھی اسلام بھائی واپس گو ٹو اپنے ہوم ہوم انشاءاللہ سب بہن بھائی نراز نہ ہو پلیز تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حسین